ریزلٹ ہمارے پاس ہے کہ آخریس پاتھ کنیکٹڈ آر سٹ آف ریل نمبرز کو ہم نے پاتھ کنیکٹڈ سپیس شو کرنا ہے تو پاتھ کنیکٹڈ ڈیفنیشن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر اے اور بی ہم نے دو کوئی سی پوائنٹس لی ہے ایکس کے ایکس سے اور اس کے بعد اگر اس اے بی کیلئے ہمارے پاس ایک کانٹینیوز فنکشن ایگزیسٹ کریں فرام زیرو ون ٹو ایکس کیونکہ ایکس سے ہم نے پوائنٹس لی ہے سچ دے کہ جب میں زیرو اس فنکشن کو حوالے کروں تو اس سے پوائنٹ اے آ جائے اور جب اس کو میں ون حوالے کروں تو اس سے ہمارے پاس بی آ جائے تو پھر ہم کہے گی کہ اے اور بی کے درمیان جو ہے پاتھ اگزیسٹ کر رہا ہے یعنی اے اور بی کے درمیان ہمیں ایک کانٹینیوز فنکشن چاہیے تو یہاں سے آر اس پاتھ کنیکٹڈ تو آر کو میں شکر رہی ہوں کہ یہ پاتھ کنیکٹڈ ہے یا نہیں ہے تو آر سے میں نے دو پوائنٹس لے لیا ہے اب میں نے سیملر یہاں پہ جیسے فنکشن انہوں نے دیا ہے فنکشن میں نے لے لیا ہے ٹھیک ہے فنکشن میں نے لیا ہے آئی اس کو میں نے آئی کا نام دیا ہے ٹھیک ہے اور آئی فنکشن is from آئی to آر اور میں نے ڈیفائن کیا ہے اس کو ایسے f of t equal to a one minus t plus b t t belong to zero and t جو لیا ہے میں نے وہ اس انٹرول سے لیا ہے mean zero is a very small number ٹھیک ہے تو یہاں سے اب دیکھیں ہم نے a اور b کی درمیان جو ہے پاتھ کو چیک کرنا ہے تو یہاں پہ definition جیسے میں نے بتایا کہ a اور b کی درمیان پاتھ تب اگزیسٹ کرے گا جب یہ دو کنڈیشن سے رسپائے ہوں اور ایک کنڈیشن یہ ہو کہ جو فنکشن میں نے لیا ہے وہ ہمارے پاس continuous آ جائے تو سب سے جو پہلا ہمارا target ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ چیک کرے گی کہ یہ جو فنکشن میں نے لیا ہے یہ continuous ہے یا نہیں ہے تو continuity کے ہم وہ والے definition use کرے گی جو اس سے پہلے بھی ہم use کرتے ہیں epsilon delta definition اس میں ہمارے پاس یہ ہے کہ f جو ہے وہ continuous ہوگا اگر ہمارے پاس f of x minus f of x not is less than epsilon whenever x minus x not is less than delta یعنی جب points کے درمیان distance کم سے کم ہوتا جائے تو ان کی images کے درمیان بھی distance کم سے کم ہوتا جائے گا تو ہمارے پاس یہ تباہ سکتا ہے جب ہمارے پاس ہی ہوں تو یہ میں نے consider کر لیا ہے یہاں پہ میں اس کو لے رہی ہوں by taking different points کیونکہ یہاں پہ t ہے تو دوسرا point میں s لے لوں گی ٹھیک ہے تو ایک میں نے لے لیا ہے f of t minus f of s absolute value میں نے اس کی لے لی ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کا image جو ہے وہ setup rail numbers میں آئے گا اور setup rail numbers کیلئے ہم absolute لیتے ہیں نہ کہ norm لیتے ہیں تو یہاں پہ اس کی value ہم put کرے گی یہ یہاں سے میں نے ان کی value put کی minus میں نے apply کیا ہے یہاں سے کچھ pointیں ایسے ہیں جن کی cutting ہو رہی تھی تو ان کی cutting میں نے کی ہے یہاں سے اب دیکھتے ہیں یہاں سے میں نے factorize کیا ہے اس کو تو simply ہم یہاں سے absolute کی property لکھتے ہیں کہ a b absolute equal to absolute into b absolute تو یہ میں نے لکھ لیا ہے t minus s absolute and b minus a absolute اب یہاں سے مجھے یہ result چاہیے کہ this result is less than epsilon whenever جب ہم یہ کرے گے تب جا کے ہمارے پاس یہ چیز آئے گی تو epsilon اس value کو میں نے کسی طریقے سے epsilon میں convert کرنا ہے تو اگر یہاں سے ہم ایسے کریں کہ اس value کو یہ جو t minus s ہے یہ تو مجھے a zs چاہیے نا t minus s is less than delta تو b minus a کو کسی طریقے سے ہٹانا ہے تو یہاں سے اگر میں ایسے کروں کہ آج اس value کو t minus s جو absolute value ہے اس کو میں less than epsilon divided by b minus a absolute کر دوں یعنی یہ value میں نے ایسی لی ہے کہ جب epsilon کو اس پر divide کر دیں تو یہ value اس سے greater آئی ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے اس value کو اگر میں put کروں اور اس value کو نام دے دیں delta so clearly this is t minus s is less than delta تو یہ اس definition یعنی جب ہم اس قسم کی setting کریں گے تب جا کے یہاں پہ epsilon آ سکتا ہے اسی وجہ سے میں نے یہ setting کی ہے تو یہاں سے جب یہ والی جو value ہے اس کو اگر میں put کر دوں تو یہاں سے اس کی جو value ہے this is less than less than this value is less than epsilon time divided by b minus absolute یہ اپنی جگہ پہ یہ دونوں آپس میں cancel ہو جائے گا اور یہ value less than epsilon آئے گی جب یہ تب آئے گی جب میں نے اس value کو put کیا ہے t minus s absolute is less than delta اس value کو میں نے delta کا نام دیا ہے so یہاں سے ہم لکھ سکتے ہیں کہ f of t minus f of s absolute is less than epsilon whenever t minus s is less than delta so so this is the definition of continuous function and we can say that f is continuous اب یہاں سے ہمارے پاس continuous function تو آگیا ہے اب یہ دو ریزلٹ چیکنے ہیں تو یہاں پہ اگر میں 0 پوٹ کر دوں تو یہاں سے 0 اگر میں پوٹ کر دوں اے پاپ 0 تو میرے پاس آئے گا a 1 minus 0 plus b 0 تو یہاں سے آ جائے گا a یعنی 0 پہ یہ a دے رہا ہے اب دوسرا point میں one پوٹ کر دی ہوں so this 1 minus 1 plus b 1 تو یہاں سے 0 اور b آ جائے گا تو ایک point پہ مجھے a دے رہا ہے دوسرے point پہ مجھے b دے رہا ہے تو یہاں سے ہمارے پاس continuous function بھی آ گیا ہے تو یہاں سے ہم لکھ سکتے ہیں کہ a اور b کے درمیان ہمارے پاس ایک path exist کر رہا ہے اور دونوں points میں نے کہا سی لئے r سی لئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دو points کے درمیان path exist کرے گا because these are two any points of arbitrary points تھی جو